مووی کے شروعات میں جنگل کے بیچ پیٹرول بنگ کو دکھاتے ہیں جہاں ایک چھوٹی دکان بھی ہے جنگل کے بیچ سے لانگ ٹریول کرنے والوں کے لیے وہ بنایا گیا ہوتا ہے وہاں ایک آدمی بیٹھ کر مزے سے چپس کھارا ہوتا ہے اور یہ بنگ کا اکیلا ورکر ہے پیچھے جھاڑیوں سے آتی آوازیں سن کر وہ جا کر دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے فریز ہو جاتا ہے وہاں ایک گیدر کھڑا ہوتا ہے جس کا شریر کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے اور بچ کر بھاگنے سے پہلے وہ عجیب سا جانور اس آدمی پر چھپٹ کر اس کو کانٹنے لگتا ہے اس کے بعد کانٹوں کی بیچ مووی کا ٹائٹل سپرنٹر ڈال کے مووی شروع ہوتی ہے ہیروین پالی اور ہیرو سیتھ اپنی پہلی انیبرسری کو سیلویٹ کرنے کے لیے ٹریکنگ پر جا رہے ہوتے ہیں وہ اسی جنگل سے گزرتے ہیں اور راستے میں ایک بورڈ پر ڈینجر سائن ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری اویل کمپنی کا ایکسپریمنٹل لیب ہے اور انسانوں کا اس ڈینجر زون میں آنا بلکل منا ہے دونوں سے دیکھے بینا اسی راستے سے جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اب دونوں ایک جگہ پر ٹینٹ لگاتے ہیں پر ٹینٹ ٹوٹ جاتا ہے اب اپسٹ ہو کر وہ اپنی انیبرسری گھر پر اسیلویٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں دوسری اور اسی جنگل کے راستے سے دینیس اور اس کی پریگنٹ وائف لیسی وہاں سے بچ کر میکسی کو جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں کار بریک ڈاؤن ہو کر روک جاتی ہے اب اس کھٹارے کو وہیں چھوڑ کر وہ پیزل چلنے لگتے ہیں وہاں پولی کی گاڑی کو دیکھ کر لیسی اس سے لفٹ مانگتی ہے اب اسے اکیلی لڑکی سمجھ کر پولی اس پر ترس کھاتی ہے پر تب ہی دینیس گن لے کر اچانک آتا ہے اور پولی کو باہر کھینستا ہے وہ سیت کو دھمکاتا ہے کہ میری بات نہیں مانی تو اسے میں شوٹ کر دوں گا پھر وہ بیک سیٹ کی چیزیں ہٹانے کو کہتا ہے سیت اس کا اوڈر مان لیتا ہے لیسی کو دینیس کی حرکت ٹھیک نہیں لگتی اور وہ اس پر گصہ ہو جاتی ہے دینیس اسے سوری کہتا ہے تب ہی سیت کو ایک قراری ملتی ہے اور وہ دینیس کو اٹیک کرنے کی سوچتا ہے پر دینیس کا گن دیکھ کر وہ اچھے بچے کی طرح بلکل چپ چاپ رہتا ہے اب دینیس سیت کو کارڈ رائب کرنے کو کہتا ہے پر پولی کہتی ہے کہ میں کارڈ چلاؤں گی لیسی ڈرائور کے پاس کے سیٹ پر بیٹھی ہے اور دونوں آپ نے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں گاڑی وہاں سے نکلتی ہے اور دھیرے دھیرے اندھیرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے دینیس ان کا ہینڈ بیک چیک کرتا ہے اور اس میں رکھے پینسہ نکال لیتا ہے ان کی موبائل فونز بہار فنگ دیتا ہے تاں کہ وہ پولیس کو کال نہ کر سکیں لیسی سیت کا ایڈی کارڈ دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا تم ڈاکٹر ہو مطلب تم پریسکرپشن لکھ سکتے ہو سیت کہتا ہے نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں نے بائیلوجی میں ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ پایا ہوں اچانک پولی کسی جانور پر گاڑی چلا دیتی ہے کار وہاں پنچر ہو کر کچھ دور پر رکھ جاتی ہے اب لیسی گھبرا کر پولی کو ڈانٹی ہے کہ تم نے ایک جانور کو مار ڈالا سب کار سے اتر جاتے ہیں اور پولی خود کار کا ٹائر چینج کرتی ہے لیسی روتی بھی کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ جانور زندہ بچا ہے یا نہیں ڈینیز اسے گن پکڑا کر سیت کے ساتھ بھیجتا ہے اور وہ پولی کی مدد کرنے لگتا ہے ڈینیز پنچر ٹائر کو نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کانٹا چھپ جاتا ہے وہ کانٹے کو نکال فیکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹائر پر خون کے ساتھ کانٹے چھپے ہوتے ہیں اب اسے ہٹا کر بھی نئے ٹائر فیکس کرتے ہیں وہاں لیسی اور سیت دیکھتے ہیں کہ یہ گدر پچک کر سڑک پر پڑا ہوا ہے لیسی بہت سینٹیمنٹل ہو کر کہتی ہے تم تو بائیلو جی میں ریسرٹ کرتے ہو نا کیا تم کچھ کر کے اس کو بچا سکتے ہو اس کی فیملی اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی سیت بتاتا ہے کہ یہ آلڈیڈی مر چکا ہے اور اچانک مرے بھی گدر کے پیر ہلیں لگتے ہیں گھبرا جاتے ہیں لیسی گدر کو شوٹ کر کے کار کیور دورتی ہے یہاں کچھ گڑ بڑھ ہے جلدی سے گاڑی نکالو اور یہ کہہ کر وہ چلاتی ہے پر پالی کہتی ہے کہ میں سیت کے بینا گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گی سیت کے آتے ہی وہ نکل جاتے ہیں اب اس پنچڑ ویل پر لگے ہوئے کانٹے بڑے ہونے لگتے ہیں اب وہ اندرے میں چاروں گھبرائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پیٹرول کو ختم ہوتے دیکھ ہوئے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لیسی تو رونا بندی نہیں کرتی تب ہی ان کی نظر اسی جنگل کے پیٹرول بنگ پر پڑتی ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں گاڑی رکوا کر لیسی ریسٹ روم جاتی ہے اور سیفٹی کے لیے وہ کار کی چابی ساتھ لے جاتی ہے اب ڈینیس پولی کو گن شوٹ پر دکان کے اندر لے کے جاتا ہے تاں کی سیت کئی بھاگنا جائے دکان میں وہ کھانے کی چیزیں اٹھاتا ہے اور یہ بھی نوٹیس کرتا ہے کہ کانٹے لگنے سے اس کے انگلی کالی ہو رہی ہے پر وہ اس کو سیریسٹ نہیں لیتا یہاں لیسی بہت دم لگا کر ریسٹ روم کا دروازہ کھولتی ہے اندر پیٹرول بنگ کا آدمی بہت ہی بتر حالات میں پڑا ہوتا ہے اور بلکل اس گیدر کی طرح اس کے شریر پر بھی کانٹے پرپرے ہوتے ہیں اب ڈر کے مارے لیسی چلاتی ہے لگتا ہے یہ آدمی اس گیدر سے بچ کر ریسٹ روم میں چھپ گیا تھا وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیس تم مجھے باہر ڈالو لیسی چلاتی بھی بھار بھاگتی ہے اور ڈینیس کو بتاتی ہے کہ اندر زومبی ہے اور اس کے پورے شریر میں کانٹے اگرے ہیں اس کی باتیں سنکر ڈینیس ہسنے لگتا ہے تب ہی وہ آدمی لیسی کی پیچھے آ کر گر جاتا ہے اب سب چونکرز کو دیکھتے ہیں اتنے میں وہ لیسی کو اٹیک کر کے مار ڈالتا ہے پھر وہ سہیت کی اور مرتح ہے پولی چلا کر سہیت کو اندر بلاتی ہے وہ آدمی اب انسان نہ ہو کر کسی اور ہی جانور کی طرح شریر کو موڑ مرور کر چل رہا ہوتا ہے سہیت اور ڈینیس ڈر کے مارے دکان کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیتے ہیں اب وہ کانٹے دار آدمی یعنی کی سپلنٹر ان کی کار کے اوپر جا کر دھڑ گر کے گرتا ہے اور بینا ہلا ڈولے پڑا رہتا ہے لیسی کی مال سے ڈینیس بہت دکھی ہوتا ہے پولی وہاں رکھی ہوئے فون سے پولیس کو کال کرتی ہے پولیس کا نام سنتے ہی ڈینیس فون توڑ دیتا ہے اور اس کے وائز کو کھاڑ لیتا ہے پھر وہ دکان کی کیش باک سے پیسے نکال کر رکھ لیتا ہے اور ریلیکس کرنے کے لیے سگریٹ جلاتا ہے وہاں سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر وہ اس کا کیسٹ بہاں نکال دیتا ہے تاکہ کچھ بھی ریکارڈ نہ ہو تب ہی پاس والے مانیٹر پر لیسی کو ذرا ہلتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اس کو بچانے جاتا ہے پر سیت اور پولیس کو وان کرتے ہیں کہ دروازہ مت کھولو ہروے دونوں بھی لیسی کو ہلتا دیکھ کر ڈینیس کو بہار جانے دیتے ہیں ڈینیس دھیرے سے دروازہ کھول کر دبے پاؤں لیسی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں بچا لوں گا لیسی کا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے پر اس کا چہرہ بلکل مرا ہوا لگتا ہے اس بات پر دھیان نہ دے کر وہ لیسی کو کھیچ کر دروازے کی پاس لے کے جاتا ہے پولیس سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ دروازہ ہرگز نہیں کھولے گی تب سیت ایڈوائز کرتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس گن ہے دروازہ نہیں کھولو گی تو وہ ہمیں شوٹ کر دے گا ڈینیس انہیں گن دکھا کر دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیتا ہے تب ہی لیسی ڈینیس کے پیر پر اٹیک کرتی ہے اب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ لیسی اس سپلنٹر آدمی سے انفیکٹ ہو کر خود بھی ایک سپلنٹر زومی بن چکی ہے وہ دروازہ کھول کر ڈینیس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں پر لیسی اس کا پیر چھوڑتی نہیں کسی طرح اس سے اندر کھیستے ہیں اور اس کے ساتھ لیسی کا بھی ہاتھ کٹ کر اندر گر جاتا ہے اس کے بعد وہاں ہورر کا کھیل شروع ہو جاتا ہے لیسی کا کانٹے دار ہاتھ ان کی اور بڑھتا ہے سیت اس کو گوڑ سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ بینہ آنکھوں کے یہ ہماری طرف کیسے آ رہی ہے ڈینیس یہ سب نہیں دیکھ پاتا اور وہ اس ہاتھ پر ایک بوری رکھ لیتا ہے سیت بوری ہٹاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ واپس اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس میں سے خون نہیں بلکہ کالے رنگ کا تیل نکل رہا ہوتا ہے اور بیتے ہوئے تیل کو وہ ہاتھ خود ہی چوس لیتا ہے شاک ہو کر سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک زور کا تھڑاکہ سنائی دیتا ہے ڈینیس دروازے کے پاس جا کر دیکھتا ہے کہ سپلنٹر بنیوی لیسی دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر رہی ہے اب وہ وہاں سے بھاگنے کا دوسرا راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کیونکہ لیسی جلدی دروازہ توڑنے والی تھی پر لگاتار سر پیٹنے سے پورا دروازہ اس کے خون سے لال ہو جاتا ہے وائف کی یہ حالت دیکھ کر بیچارہ ڈینیس مائیس ہو جاتا ہے تب ہی سیت آتا ہے اور اس کو جلاسہ دے کر وہاں سے لے کے جاتا ہے پیچھے ایک دروازہ ہوتا ہے پر وہ لوگڈ ہے سیت سپلنٹر کی نظر سے بچ کر کیش ووک کے پاس جاتا ہے اور دروازے کی چاویڈھونڈتا ہے پر چاویڈ کہیں نہیں ملتی تب ہی ڈینیس اس کیوڈ ڈرائیور سے دروازہ کھوننے کا آئیڈیا دیتا ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی بیچ ڈینیس بتاتا ہے کہ میری وائف پرینگنٹ تھی اور اسی کے لیے ہم میکسی کو جا رہے تھے وہ میری طرح نہیں تھی وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اپنے برے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاننے کے لیے میں نے میکسی کو کے بینک میں بہت پیسے جمع کر رکھے ہیں اب اس کی ایموشنل باتیں سنتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیتے ہیں پر اس کے آگے لوگ کی آوا گیر دیکھ کر بھی ٹینش ہو جاتے ہیں تب ہی اوپر سے سپلنڈر کی آہٹ سنائی دیتی ہے سپلنڈر کے ڈر سے بھی پیچھے کا دروازہ پھر سے بند کر دیتے ہیں تب ہی دکان کے باہر پولیس آفیسر شیری آ جاتی ہے اور سیتھ اور پولیچ چین کی سانس لیتے ہیں پر ڈینیس اسے چھپ کر کھڑا ہو جاتا ہے شیری ان سے کہتی ہے کہ میں اس کرمنل کو پکڑنے آئی ہوں اور میں تمہیں ان سے بچا لوں گی لیکن وہ دونوں چلاتے ہیں کہ وہاں خطرہ ہے پلیس گاڑی میں بیٹھ جائیے یہاں سپلنڈر ہیں شیری آس پاس دیکھتی ہے پر وہاں تو کوئی نہیں ہوتا اب ڈینیس کہتا ہے کہ میں سننڈر کرنے کو بلکل تیار ہوں پر آپ پلیس گاڑی میں جا کر اندر بیٹھ جائیے اسی بیچ اوپر سے ایک سپلنڈر آتا ہے اور شیری اوپر دیکھتی ہے تو اسے ایک کانٹے دار چہرہ دیکھتا ہے اسے دیکھ کر اندر سے تینوں چلا کر شیری کو پھر سے وان کرتے ہیں اس سے پہلے کی وہ بات سمجھ پاتی اوپر سے سپلنڈر کھوٹتا ہے اور شیری کے شرین کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے ایک ٹکڑے کو لے کر وہ بلڈنگ کے اوپر چلا جاتا ہے اور اسے کاٹ کر کھانے لگتا ہے کانچ کے دروازے پر اس کا خون بیٹا ہے پولی گھوراہٹ کے مارے چیک کر رونے لگتی ہے اور بڑ بڑانے لگتی ہے کچھ دیر بعد وہاں پڑا ہوا شیری کا سریر کانٹوں سے بھڑ جاتا ہے اور اس سپلنڈر کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے اب ڈینیس کا انفیکشن فیل رہا ہوتا ہے وہاں کا فون بھی ٹوٹ چکا تھا اب یہاں سے کیسے بچیں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی تب ڈینیس کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اتنی بڑی مصیبت ہوگی فون توڑ کر میں نے بہت بڑی گلتی کر دی پھر وہ ایک اور آئیڈیا دیتا ہے کہ اس جنگل میں اگر کسی پیڑ کو جلا دیا جائے تو فوریش فائٹ سمجھ کر کوئی مدد کے لئے ضرور آئے گا اسے ایک سوپاو آئیڈیا جان کر وہ پیچھے والا دروازہ کھولتے ہیں اور سارا تیل وہاں پر فیلا دیتے ہیں تیل بہ کر وہاں کے ایک پیڑ تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ آگ لگانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سیت کو شیری کی واکی ٹاکی کا خیال آتا ہے اب پیڑ کو جلانے سے آسان ہے واکی ٹاکی پر میسج کرنا یہ سوچ کر وہ وہاں رکھے وائرز کو موڑ کر کیش کاؤنٹر کے باہر گساتے ہیں اور واکی ٹاکی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پر وائر چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی مدد کے لئے دینیز دوبارہ وائر نکالنے جاتا ہے اب اس کا انفیکٹیڈ ہاتھ اس کی کنٹرول سے باہر جانے لگتا ہے اور اسے بہت درد ہوتا ہے پر یہ بات ان دونے سے چھپانے کے لئے وہ ہاتھ پر ایک کپڑا باند دیتا ہے اب سیت اور پولی کسی طرح واکی ٹاکی کو پاس لے آتے ہیں پر اتنے میں سپلنٹر انہیں کھیچنے لگتا ہے یہ لوگ اس طرف سے کھیچنے ہوتے ہیں اچانکہ اس سپلنٹر کا ہاتھ الگ ہو کر کیش کاؤنٹر کے اندر آ جاتا ہے سیت اور پولی بھاکر چھپ جاتے ہیں پر وہ ہاتھ تو کانون کے ہاتھ سے بھی لمبا نکلتا ہے وہ ٹھیک ان کی جگہ پر پہنچ کر انہیں اٹیک کرتا ہے وہ ٹرولی سے اسے گھال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہاتھ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے تب ڈینیس ان دونوں کو فریزر روم کے اندر بلاتا ہے وہ ہاتھ کو دھکا دیکھ کر فریزر روم کے اندر جا کر لوگ کر دیتے ہیں اب ڈینیس کا ہاتھ پوری طرح انفیکٹ ہو جاتا ہے اور اس پر کانٹے تیجی سے اگنے لگتے ہیں اس کی انگلیوں پر بھی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کا ہاتھ ربر کی طرح ہر طرح بینڈ ہونے لگتا ہے دیکھتی دیکھتی اس کا ہاتھ اسے ہی اٹیک کرنے لگتا ہے اس جان لے وہ ہاتھ کو کٹ کرنے کے لیے وہ چاکو نکالتا ہے پر اتنے میں وہ بیہوش جاتا ہے اب بیہوشی میں بھی اس کا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے پولی ایک کپڑے سے اس ہاتھ کو بانتی ہے اور سیتھ اسے پوری طرح سے کٹ نکالتا ہے ہاتھ نیچے گر جاتا ہے اور بھی اوپر سے ایک بھاری چیز رکھ کر اس کو ہلنے سے روکتے ہیں اب تینوں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی وائف کے بارے میں بتاتے ہوئے دینویس بہت بھاوک ہوتا ہے اور اس کی باتیں سن کر سیتھ اور پولی کو اس پر بہت ترس آتا ہے اب کچھ دیر بعد بھی باہر جا کر اسے سپلنٹر کے ہاتھ کو ڈھونڈتے ہیں پر وہ کہیں نہیں ہوتا شہری کی کار باہر کھڑی ہوتی ہے اگر اسے یہاں لاسکے تو ہم بچ سکتے ہیں پر وہاں تک پہنچے کیسے یہی پرابلم ہوتی ہے اس بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں تب سیتھ بتاتا ہے کہ اس پلنٹر ایک ٹائپ کا پیراسائٹ ہے وہ اپنے مومنٹ کے لئے شریر کا استعمال کر رہا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں پر وہ ہماری باڈی ٹیمپرچر سے ہمارا پتہ لگا رہا ہے اگر ہم اپنی باڈی ٹیمپرچر کم کر دیں تو وہ ہمیں اٹیک نہیں کر پائے گا اور ہم آسانی سے بچ نکلیں گے اس طرح وہ پلان کر کے خود جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے شریر پر آئیس بیک رکھ کر وہ لیٹ جاتا ہے باڈی ٹیمپرچر کے کم ہوتے ہی وہ ہاتھ میں آئیس بیکس اور ٹیمپرچر دیکھنے کا انسٹرمنٹ لے کر باہر جاتا ہے یہاں اسپلنٹر کو ڈائیوٹ کرنے کے لئے پولی ایک چھوٹا پٹا کا جلا کر پیچھے کے دروازے سے بھار فکتی ہے اب آگ کے ٹیمپرچر کے کارن اسپلنٹر اس کے پاس جا کر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈینیز سہیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کار کے پاس پہنچنے پر سہیت کے ہاتھ سے آئیس بیک فسل کر گر جاتا ہے اب اس سے جھکا بھی نہیں جاتا وہ دھیرے سے کار کے اندر چلا جاتا ہے پر یہ کیا کار میں چابی تو ہوتی ہی نہیں وہ وکی ٹاکی پر میسیز دینا چاہتا ہے پر کار کی چابی کے بنا وکی ٹاکی بھی کام نہیں کرتا اس کا ٹیمپرچر اب نارمل ہونے لگتا ہے اور اسپلنٹر کو اس کی بھنک پڑ جاتی ہے سہیت کو بچانے کے لئے ڈینیز ایک پٹا کا جلا کر ہوا ملاتا ہے اور پھر اس کو بھار فیلے بے تیل پر پھینک دیتا ہے پر ان کی قسمت تو دیکھئے پٹا کا فٹنے کے بجائے بجھ جاتا ہے اب اسپلنٹر ڈینیز کا پیچھا کرنے لگتا ہے ڈینیز دروازہ بند کرتا ہے پر اسپلنٹر دروازے کو دھکیلتا وقت دکان کے اندر آ جاتا ہے پولی اسے بچانے کے لئے اسپلنٹر سے لڑتی ہے پر ڈینیز اور پولی فریزر روم میں جا کر دروازہ بند کر لیتے ہیں تب باہر تیل جل رہا ہوتا ہے کچھ دیر بعد یہ فریزر روم کا دروازہ دھیرے سے کھول کر دیکھتے ہیں پر اسپلنٹر انہیں پھر سے اٹیک کرتا ہے اور ڈر کے مارے بھی دروازہ بند کر لیتے ہیں باہر سیتھ کا ٹیمپریچر نورمل ہو جاتا ہے وہ گاڑی میں رکھی ہوئی شوٹ گن اٹھا کر دکان کے اندر لے کے آتا ہے اور اسپلنٹر کو شوٹ کرتا ہے تب کٹا ہوا ہاتھ اسے اٹیک کرتا ہے سیتھ اسے بھی شوٹ کرتا ہے اور وہ آگ میں گر کر راکھ بن جاتا ہے اب اسے پتہ لگتا ہے کہ آگ سئی اسپلنٹر کو ختم کیا جا سکتا ہے ڈینیس اور پولی فریزر روم سے باہر آتے ہیں ڈینیس سیتھ کا گن لے کر انہیں وہاں سے جانے کو کہتا ہے اب ان کے باہر جاتے ہی اسپلنٹر ڈینیس کے دوسرے ہاتھ پر بھی اٹیک کرتا ہے اسے دھکے لکے ڈینیس باہر آتا ہے پر اسپلنٹر پھر بھی اسے فالو کرتا ہے اب اسپلنٹر ایک ڈیزر ٹینک کے پاس آ جاتا ہے اب موقع دیکھ کر ڈینیس ڈیزر ٹینک کو شوٹ کرتا ہے ٹینک کے ساتھ ہی خطرناک اسپلنٹر بھی وہاں فٹ کر مر جاتا ہے اب ڈینیس میکسی کو بینک کے لوکر کی چابیز سیتھ اور پولی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا تم یہاں سے چلے جاؤ ان کے دور جاتے ہی وہ ایک گیس لینڈر کو شوٹ کرتا ہے اور پوڑے کا پورا پیٹول بنک فٹ کر جلنے لگتا ہے اب بیلڈنگ کے اوپر کا اسپلنٹر بھی جل کر راہ ہو جاتا ہے اب سیتھ اور پولی سڑک پر چلتے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گاڑی ہمیں لفٹ دے دیتی تو کتنا اچھا ہوتا صبح ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی جنگل کے کسی کونے میں ایک گیدر پڑا ہوتا ہے یہ پہلے سین میں دکھایا گیا وہی گیدر ہے اس کے موں میں کانٹے پرپ رہے ہوتے ہیں کانٹے ہرتے ہیں اور ساتھ ہی بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی شاٹ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ایکچولی وہ سوئل کمپنی کے ایکسپریمنٹل لیب سے نکلاوا ویسٹ آئیل جنگل کے پانے میں مل چکا ہوتا ہے اور اسے پینے کی وجہ سے وہاں کے جانبروں میں ایک وائرس فیل رہا ہوتا ہے خود کو زندہ رکھنے کے لیے اس وائرس نے گیدر کو انفیکٹ کیا ہوتا ہے اور گیدر سے اس پیٹرول بنک والے میں انفیکشن فیل گیا ہوتا ہے اب ڈر کے مارے اس آدمی نے خود کو بنک کے ریسٹ روم میں بند کر لیا ہوتا ہے پر ان لوگوں نے اسے پھٹ سے کھول دیا اور بعد میں پورا بنک جلا ڈالا لیکن ان لوگوں نے جس گیدر کو اپنی کار سے نیچے کو چال دیا تھا اس کے شرین میں ابھی بھی وہ وائرس زندہ ہوتا ہے اور اپنے اگلے ٹارگیٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو دوستوں آپ کو مووی کیسے لگی؟ اگر مووی کا سیکنڈ پارٹ ریلیز ہو گیا تو کیا وہ دیکھنے لائک ہوگا؟ اور کیا آپ سیکنڈ پارٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں؟ اپنا پوائنٹس آف یو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوستوں چینل کے ہر لاجبہ ویڈیو کی طرح اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنی فیملی اور فرنڈ سرکل میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور ہاں ساتھ رہے ہیں